رب العالمین صلات و سلام علی اشرف المرسلین علیہ و صحبہ اجمعین سٹیج پر تشریف فرما معززین اور سامین اکرام سلام علیکم و رحمت اللہ تقریباً بیس سال سے ابو صاحب کے زندگی کو بہت خریب سے دیکھا ہوں میں وہ عورتوں کے بچوں کے وہ بوڑوں کے جو جو پکار ہے اللہ سے ربنا آخری جنا من حاضح القریتی تو اس آواز کو سن کر وہ پورے ہندوستان کو پہنچے دے ہو ان کو تسلی دینے کے لیے جہاں بھی مظلوم تھے ان مظلومن تک پہنچیں آپ کو معلوم ہوگا جارکنڈ کے ایک علی مدین انساری کو لنچنگ سے مارا گیا اس کی جو بیوی رانچی سے پچاس کلومیٹر دور رامگڑ میں رہتی ہے مریم خاتون اس مریم خاتون کو پہلے ملنے کے لیے گیا ہوا ایک مسلم لیڈر ہے رانچی سے ڈائی گنٹا ٹیکسی کے لیے ویٹ کر کے کوئی جانے والی نہیں تھے اس گاؤں کو یہ بڑا شخص وہاں سے اتنا دور ہزاروں میل دور یہی جو پکار ہے وہ پکار سن کر وہاں تک پہنچتا ہے مریم خاتون بولتی ہے پہلا آدمی ہو آپ مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں مظفر نگر کے ان مظلوموں کے آواز تھے یہ اور یہ جو پیغام جب مکہ سے حجرت کے لیے نکلے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو غار سور میں جب دشمن گیرے ہوئے تھے اس وقت میں ابو بکر کو اللہ کے رسول تسلی دیتے ہیں لا تحزن لا تحزن ان اللہ مانا تو یہی پیغام کو انہوں نے پورے ہندوستان کے ہر مظلوم پسماندہ مسلمانوں تک پہنچایا اور ان سے کہا لا تحزن لا تحزن ان اللہ مانا درنے کی کوئی بات نہیں ہے اللہ ہمارا ساتھ ہے اسی طرح جب جو فرعون فرعون سے آزاد کر کے اس بنی اسرائیل خوم بنی اسرائیل کو لے کر جب موسیٰ چھلے گئے سامنے جب سمندر ملا تو اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کے زبان سے وہ پیغام آیا انمائی ربی سیہدین تو وہی پیغام کو لے کر پورے ہندوستان ہمارے ساتھ ہمارے اللہ ہے ہمیں کسی سے درنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ایک پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے ایک امید دینے والا خوف زدہ مسلمانوں کو خوصلے دینے والا اور پورے ہندوستان گھومنے والا میں ان کے ساتھ میں اسام کی کریم گن جو بنگلہ دیش کا بورڈر ہے وہاں تک بھی میں گیا ہوں اور جو نورت عیست کے ایک کونہ منیپور کے لولانگ جو برما کے بونڈری ہے وہاں تک بھی میں جگ گیا ہوں اور بحار کے جو کشن گنج ہے نیپال کے جو بونڈری تو وہاں تک یہ بزرگ آدمی کے ساتھ میں گیا ہوں میں تو میرا آنکھوں سے دیکھا ہوں مجھے تو لگتا ہے کل معاشر کے دن پورے ہندوستان کے سرزمین ان کے لئے گواہ بنے گی ہاں یہی شخصتہ ہمارے لئے ہمت دینے والا حوصلہ دینے والا ہمارے حقوق کے لئے ہمارے انصاف کے لئے لڑنے والا یہ آواز تھا اور یہ صرف ایک آواز نہیں تھا یہ ایک شخص نہیں تھا بلکہ یہ ایک تحریک تھا یہ تو یہی تحریک ان پس باندہ مسلمانوں کو بے شک نجات دلائے گے اور ہمیشہ ابو صاحب ایک اپنے آپ کو ایک بڑا لیڈر کے طور پر پرزنٹ نہیں کیے کبھی بھی اپنے اپنے آپ کو کریٹ لینے کی کوشش نہیں کیے ہمیشہ اپنے جو تقریروں میں کہتے تھے ہمارے جو تربیتی پروگرام میں کہتے تھے اگر میں اس مقصد سے اس نظریے سے میں اگر ہٹ جاتا ہوں مجھے آپ لوگ کبھی بھی برداشت نہیں کرنا ہو سکتا ہے میں اس تحریک کا پہلا آدمی ہو سکتا ہوں یا پہلا امیر ہو سکتا ہوں لیکن جب بھی میں اس تنظیم کے اصول سے میں ہٹ جاتا ہوں مجھے آپ جوس میں یا دودھ میں اگر مکی گرتا ہے اس مکی کو جس آخر چیز کو نکال کر آپ لوگ فینکتے ہیں وہی ساہی مجھے نکال کر آپ بازوں میں رکھ کر آپ آگے بڑھنا ہے اس تحریک میں کوئی شخص کا کوئی شخصیت کا کوئی اہمیت نہیں ہے یہاں صرف مقصد بلند ہوتا ہے مقصد کے لئے ہمیں کام کرنا ہے جس دن میرے لئے میرے ساتھ آپ کامپرمائز کریں گے اس دن سے اس تحریک کا زوال ہوگا کوئی بھی لیڈر کو ہم اسے بولتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں ایسا بھی میں ان سے بات سناتا میں ایک زمانہ آئیسا تھا یہ ابو بکر کو ایک معمولی ابو تھا جس نے وہ کیالکٹ کے خریب کے ایک ویلیج میں ایک معمولی سکول ماسٹر تھا اس نے سکوٹر میں جاتا تھا لوگ بولتے تھے ابو ادھر گیا ادھر گیا لیکن آج وہی ابو یہ ابو بکر پورے ہندوستان جاننے والا ایک لیڈر بن گیا ہے پورے ہندوستان میں میں آج فلیٹ میں جو گزر رہا ہوں فلیٹ میں میں سفر کرتا ہوں لیکن میرے ضرورت کے لئے نہیں ہے میرا تنظیم یہ فیصلہ کیا ہے آپ یہ فلیٹ میں سفر کرنا ہے بلکہ لیکن کبھی بھی ایک بات یاد رکھنا ہے اس وقت میں جو سکوٹر میں جانے والا وہی ابو فلیٹ میں جانے والا ابو کا کبھی بھی ذہنیت سوچ نہیں بدل سکتا ہے تو یہی ہمارے لئے بہت بڑی جو تربیت ابو صاحب نے ہمیشہ ہمارے لئے دیے میں تو سمجھتا ہوں اس صدی کے ایک مجدد ہے یہ ابو بکر صاحب کیونکہ آج کی اس صدی میں جو پسماندہ جو مسلمان ہے ان مسلمانوں کی فلا اور بہبودی کے لئے اور ان کے حقوق کے لئے اور ان کی عزت کے لئے یہ ایک نکلا ہوا یہ مجدد ہے اس مجدد کے ذریعے یہاں ہندوستان کے اندر آج اتنا بڑا ایک اسلامی تحریک کو خڑا کرنے کے لئے ہوا ہمیں امید ہے یہی تحریک کے ذریعے سے انشاءاللہ اس ہندوستان کے مسلمان اور جتنے پسماندہ طبقات ہے ان لوگوں کو نجات ملے گا اللہ تعالی ان کو ان کی صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے ان کے تمام جو آمال کو اللہ تعالی خبول کرے وآخر روانان الحمدلہ رب العالمين السلام